راول پنڈی سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ دل کے دورے سے بچنے کی کوئی دعا بتیں کیونکہ آج کل چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے بچی ہے پندرہ سال سولہ سال پہلے بڑے عمر کے لوگوں کو دل کا دورہ پڑا کرتا تھا ہارٹ ڈیک ہوا کرتا تھا آج دیکھیں ہماری چاروں طرف سنتے ہیں کہ بھی پندرہ سال کا بچہ ہے لڑکا ہے اس کو دورہ پڑ گیا دس سال کا لڑکا ہے بچہ ہے بچی ہے اس کو دورہ پڑ گیا یہ کیس ہیں ایسے بڑی عمر کا تو چلو ایک بات ہے لیکن چھوٹی عمروں میں بھی لوگوں کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے بزرگ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالعزاق اسکندر نور اللہ مرخدہو ہمیشہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھ کر درمیان میں یا قوی القادر المقدر قوینی و قلبی اول آخر دروش شریف پڑھا کرتے تھے اور اس طرح ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد اول آخر دروش شریف دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی یا قوی القادر المقدر قوینی و قلبی سات مرتبہ ایک کی یہ ہے کہ تین مرتبہ اور ایک ہے کہ سات مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے یا سات مرتبہ پڑھ کر پھر اس پر پڑھ کر کے پورے دل پر پھوک مار دیجئے اور اسی طرح اس کے بعد پھوک مار کر پورے جسم پر ہاتھ مل لیا جائے انشاءاللہ تعالی جو بندہ یہ دعا پڑھے گا جو میری بہن جو میرا بھائی یہ دعا کو معمول بڑھا لے گا ہر نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو دل کا دورہ نہیں پڑھے گا اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال بھی دیتا ہوں میرے حضرت دکٹر عبدالرزاک اسکندر نوراللہ منقضہ تقریباً ان کی عمر 85-86 سال لیکن میں نے 11 سال میں ان کے خدمت پر رہا اور میں نے 11 سال جو دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے آخر عمر تک مرتے دم تک ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہو یعنی ہارڈ اٹیک ان کو نہیں ہوا ہارڈ اٹیک کا ان کو مسئلہ نہیں ہوا تو لہٰذا یہ تجربے والی جو بات ہے وہ میں بتلا رہا ہوں اور یہ دعا معصورہ کے اندر بھی ہمیں مل جاتا ہے